رابطہ جسے کہتے ہیں وہ بھی کچھ چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیش چلی تھی بیسر سے آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا اِذَا حَبُوا بِقَمِیسِ حَاذَا وَأَلْقُوا عَلَى وَجِهِ أَبِي يَعْتِ بَسِئِرًا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری کمیش لے جاؤ میرے والد صاحب کے چہرے پر پھینکو گے اسی وقت انخیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں کہا معلومہ بندگانِ خدا کا کہنا یہ مشیعتِ الٰہی کی کافی دنیل ہے اچھا جس وقت خمیش ادھر سے چلی یعنی یعقوب علیہ السلام کے نال میں سرزمینِ شام کے اندر پھراتے ہیں اِنِّی لَعَجِدُ رِيْخَ يُحُسُفَ لَهُ لَهَا آج اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اب تراسی برس جس کی موت مشہور کا رکھی تھی اس کے بارے میں کہنا آج مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی ہے صرف یعقوب علیہ السلام کو آئی ہے باقی کو تو نہیں آئی نا جس کا دل پاک تھا نا اس کو باقی بھی پیمبر کی اولاد ہیں اچھے ہیں ان میں سے کابی طرح لوگ پیمبر ہوئے ہیں ہم ان کو کسی طرح نشانہ تنقید نہیں بناتے لیکن آج کا رابطہ ان میں کیوں نہیں پایا جاتا ہے کا رابطہ کے لیے رابطہ شرط ہے رابطہ تھا تو انہیں خوشبو آئی ہے اب سرکار کے میلاد پاک کی خوشی کا احساس اور مہکٹی ہوئی خوشبو ہیں عرشِ الہی سے پاہر نکل گئی ان کو پتا چلی کہ جن کا رابطہ تھا ان کی میک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کچھ بسا دیئے ہیں